جسے ڈالی ہے تو کافی اچھا ریجلٹ آیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ جو مسین ہے گلت ہے نہیں یہ آجار بارہ سو روپے خرچہ کرنے میں کچھ نہیں جانا میرے دوست نولیج ملتی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس مسین کی یہ خاصیت ہے کہ کبھی بھی چوکنگ کی پروبلم نہیں آنے دیتی ہے ہلو دوستوں آپ لوگ ایسے ہو امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے جیسے کی آج ہم بات کرنے والے فریج میں گیس کو ڈالتے سمیں ہمارے ساتھ جو پرشانی آتی ہے اسی ٹوفک پہ ہم بات کریں گے اور وہ بات بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے جو مسینے بنائی ہے اس مسین کے مدد سے ہم گیس ڈالتے ہیں تو چوکنگ کی جو پروبلم ہوتی وہ چوکنگ کی بھی پروبلم آپ کا سول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کام کس طریقے سے کرنا ہے وہ طریقہ میں بتا لیتا ہوں تاکہ کام تو میں کرنے تو آنگا نہیں کرنا تو آپ کو یہ تو آپ کو کس طریقے سے کام کرنا وہ طریقہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں جیسے کی پہلے بات کر لیتے ہیں اس مسین کے بارے کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں گیس کو ڈالتے وقت پہ گیس ڈالتے ہیں فریج کی اندر میں یہ تو میکسمن ہم سیکسن کی پائپ سے ڈالتے ہیں جہاں ہم پینوال لگاتے ہیں وہاں سے گیس جاتی ہے ہماری اور چلتے وقت ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے چوکنگ تو یہ ضروری نہیں ہے تیل چوکنگ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ کارن کیا ہوتا ہے کہ گیس کو ہم زیادہ کبھی چھوڑ دیتے ہیں کیسے گیس میٹر کے مدد سے ہم کھولتے ہیں کھولنے کے کارن سے کیا ہوتا ہے گیس ہماری زیادہ چلی جاتی ہے تو کمپریسر کیا کرتا ہے کمپریسر جو ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے پیشٹن کے مدد سے کیا کرتا ہے ڈسچارج کے پائپ سے ہوتے ہوئے آپ کا کنڈنسر کے پائپ میں ہوتے ہوئے اس طریقے سے آ کر کے جو ڈرائر ہمارا فلٹر ہے اس ڈرائر فلٹر کے اندر کے اندر کیا ہوتا تیل زیادہ آنے کی کارن سے یہ چوکنگ کی پروبلم آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تیل کئی دفعہ اگر ہم گیس زیادہ کھول دیتے ہیں گلتی سے کھول جاتا ہے یا کئی لوگ زیادہ کھول دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا تیل چڑھ جاتا ہے تو تیل سے بھی دکت آتی ہے تیل چوکنگ ہوتی ہے وہ اور موسٹر چوکنگ کی بات کر لیتے ہیں تو موسٹر چوکنگ خود لاتے ہیں تو وہ لاتے کس طریقے سے ہم کیا کر لیتے ہیں فلیسنگ فلیس جو مارتے ہم اسی کمپریسر سے تو یہ کمپریسر سے فلیس نہیں مارا جو رو آپ نے میں آپ کو سیدھی سی سی سیمپل سا طریقہ بتا دیتا ہوں میرے دوست فلیس اگر آپ کو اسی کمپریسر سے مارنا ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس فلٹر کا مدد سے آپ یہ فلیسر استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس ٹوپک پہ میں دوسری بار ویڈیو بنا دوما ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا زیادہ لمبا تھا میں میرے چینل میں آپ جا کے دیکھنا لنک کے ڈال دوں گا اس کے اندر جا کے دیکھنا یہ فلٹر کے مسئلے میں میں نے بتایا ہے تو اس کی بعد میں بات کر لیتے ہیں تو چوکی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی فلیسنگ کا استعمال کرو اگر بائی دفعہ جس ایریا میں آپ کام کرتے ہو ایسا ہے نہیں کہ آپ سیٹی کے اندر کرتے ہوگی ہو سکتا ہے گاؤں کے اندر میں بھی کام کرتے ہو یا پھر کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر پارٹس ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس جگہ پہ دیکھو دلی سیٹی ایریا میں یا پھر کولگتا یا پھر ممبئی یا پھر ایسے جو سیٹی ہوتے ہیں سیٹی ایریا میں کیا ہے چیز مل جاتی ہے اب سیٹی ایریا میں ہم بات کر لیتے ہیں نائٹروزن تو نائٹروزن کے مدد سے فلیس کیا کرو تاکہ یہ جو ہے اس کے اندر فریس ہوا ہوتی ہے ڈھول مٹھی ہوا کے اندر مговی ہوتیں ہوا شیب ہوتی ہے ہم گلتی کیا کرتے ہیں ڈسori جہاں مل جاتے ہیں ہم ٹ fryس جہاں مل جاتے ہیں ہمیں گے سفر جانتے ہیں کیونکہ ہوا سفر کرتے ہیں uriaقے سفر کرتے ہیں سفر کرتے ہیں بہر ہوتی کو زندوٹ و سفر کیu مملتے ہیں بہر ہوتا ہے یہ جو دھول مٹھی جائیں گے تو وہ چپک جائے گا تیل کے اندر تو وہی چوکنگ کی پرولم آتی ہے تو آپ پرشان ہو جاتے ہو آپ کو یہ لگتا ہے مجھے کام نہیں آتا مجھے کام کرنے سے آپ بار بار ریجی بیزیٹ آتی ہے کبھی پرولم آتی ہے کئی دفعے آپ پرشان ہو جاتے ہو یار کیسا فریس کا کام ہے اور کیسے دوسرے کوئی کر لیتے ہیں تو تو میرے دوست فریس کا کام کوئی بڑا نہیں ہے میں طریقہ ہونا چاہیے کام کرنے گا دیکھو ہم جو ہے پڑے لیے تو نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے دوست ہو میرے سسکرائبر بھی ہو جتنے بھی میرے دوست ہیں تو میرے بھائیوں کو بتا دیتا ہوں میں پہلی دفعہ یہ کہ پریکٹیکل بندہ جو ہے پریکٹیکل بندہ ہر لائن سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا کام کروں دیکھو پریکٹیکل لائن میں جو بندہ ایک طریقے سے بتا دے گا نا اگر صحیح طریقہ بتا دے گا نا تو آپ پریکٹیکل کرتے ہو تو پریکٹیکل ایک بار کرنا کبھی بھی پروگلم نہیں آئے گی کیونکہ وہ ہر چیز لائن کو جھیلا بانا کئی دفعہ ایسا یوٹیوب میں بہت ساری ایسے چینل بھی ہیں میں نے دیکھا ہے کہ فلیس اس طریقے سے مارا کرو آپ کا تیل نکل جائے گا بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ چیز غلط ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی آپ فلیس کرنا ہے تو آپ کو نیٹروزن کے مدد سے کہا کرو ٹھیک ہے اس کمپریسر سے فلیس نہیں گیا کرو میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں ا comfortable سے فلیس نہ کہا کرو مار لو اگر اگر آپ کے بات سیيل و ایک کے وہ مصین سے سیل و ایک و ایک کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو جس ٹوپک už بات کرنے تھے ہمیں یہ مسیڑ ہے اب یہ جو مسیڑ ہم نے بنائی ہے خش سے ہم نے بنائی ہے اور اس چیز کو ہم نے بنایا کافی چھے سات دن لگ جائے ہیں اور دیکھو دماغ ہر انسان کا کچھ پارٹس لیتے ہیں کچھ پارٹس ادھر سے کچھ پارٹس ادھر سے لے کر کے سیٹنگ کر کے ہم نے بنائی اس مسین کو ٹھیک ہے تو اب اس مسین کا کام کیا ہے آپ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ گیس ڈالتے ہو کبھی سیلنڈر کو اوپر کرتے ہو کبھی نیچے کرتے ہو کبھی کس طریقے سے ڈالتے ہو کبھی زیادہ گیس چل دے جانے گارن سے چوکنگ کی پروبلم آ جاتی ہے ایسا بہت وہ عددکت آتی ہے ٹھیک ہے تو اس مسین کی خاصیت یہ بتا دوں میں آپ کو اس مسین میں جتنی بھی اسے گیس چھیے اس حساب سے لے گا نہ یہ زیادہ اس ٹھیک میں پھیکے گا نہ زیادہ کم میں پھیکے گا جو اس کی لیمٹ ہے چاہے وہ دو سو لیٹر کا ہو چاہے وہ پانسو لیٹر کا فریج ہو آپ اس مسین کا استعمال کرنا اور یہ مسین کس طریقے سے آپ کو بنانی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو مارکٹ میں یہ ابلیبل مل جائے گا یا پھر ایسا ہوگا کہ سر آپ بیز دینا تو ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو ہی سکھاؤں گا کیونکہ آپ ہی بناو گ اور آپ ہی اس چیز کو ٹرائی مارو گے کیونکہ خود کی بنائیوی چیز آپ کو خود اچھا لگے گا کہ یہ چیز ہاں ہے وہ کامیاب ٹھیک ہے اب مسین باہر کی مسین کو خریدنے جاتے ہیں یہ مسین تو چھوٹی سی ہم نے بنائی ہے باہر کی مسین کی خرید لینا پچیس ہزار روپے کی مسین آتی ہے جو گاڑیوں میں گیس ڈلنے کا کام کرتا ہے وہی مسین سے آپ فریج میں بھی گیس ڈال سکتے ہو تو جروری نہیں ہے کہ ہم بیس ہزار روپے کیوں لگائے جہاں پر ہمارا دو ہزار بارہ پندرہ سو روپے میں کام ہو رہا ہوں وہاں بیس ہزار روپے کیوں فالتو لگے ہاں یہ ہے کہ تھوڑی سی فینسنگ کی کوئلیٹی یہ تھوڑی ہو جائے گی تھوڑا سا دیکھنے میں تو فینسنگ بھی آپ خود کر لوگے اس میں دیکھو دیکھو ہمارا جتنا دماغ تھا میں نے اس میں لگایا وہ آپ کا دماغ ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ اچھا ہو ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کرو گے فینسنگ لانا آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو میں نے دل بادی میں بنا دیا تاکہ آپ لو کرنا آپ یہ سوچ رہے ہوگا کہ اس کے اندر گیس کیسے ڈالے گی سیل بیکیوم کیسے ہوگا کیسے کیا ہوگا اس کے اندر یہ مسین کا کیسے استعمال کریں گے تو میرے دوست یہ ہم نے پیچھے بورڈ لگا رکھی ہے جیسے کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بورڈ لگا رکھی ہے اس کا سوئچ ہے اس کی وائر ہے یہ آن ہے ہمارے سوئچ اب یہاں سے جیسے میں آپ کو دکھا دوں یہ ہمارا اس کے اندر ابھی گیس ہے تو یہ ہمارا سسٹم سو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گ یہ لیے نکالنے کے بعد یہ تو پتہ چلے گا کہ گیس جہاں میٹر پہ گور دینا یہ میٹر آپ کا بیکیوم پہ زیرو پہ آ دائے گا تو اسے ہم نکال لیتے ہیں تو کبھی بھی گیس نکالا کرو تو اس جگہ سے نکالا کرو تاکہ جو بھی تھوڑی بہت دھول مٹی ہو وہ نکل جائے تو جیسے دیکھ یہ گیس نکل رہی ہے مردو آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیرے دیرے آپ کا جو میٹر ہے ڈاؤن ہوتا ہوا اچھے لگے گا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے ہم اسی سے سیل بیکیوم کریں گے تو یہ جیلو پہ آکے ہمارا یہ گیس میٹر کی جو سوئی ہوتی ہے کاٹا ہوتی ہے وہ جا کی ہم پر روک جائے گا اب ہم کیا کریں گے فریس کو آن کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے جیک کو نکال رکھا تھا اس کی وائر بورڈ میں لگی بھی ہے اب اسے جیسے جیک کو لگاتے ہیں تو یہ ہمارا فریس کمپریسر چال ہو جائے گا اب کمپریسر چال ہو جائے گا تو یہ ہمارا بیکیوم پہ چلا جائے گا اب یہ دیکھو سیلو سیلو یہ بیکیوم پہ جاتا ہے آپ ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے گیس تو ہماری یہاں سے کھلی بھی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا سلنڈر ہے تو سلنڈر کو ہم اس طریقے سے نہیں رکھیں گے ہم اس طریقے سے رکھیں گے ٹھیک ہے تو اگر جیسے کی یہاں پر ہمارا سوئیز دیکھتے ہو یہاں پر سوکر رہا ہوگا یہ سوکرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سلنڈر کے اندر ہمارا گیس پروپر ہے Central تقرت نہیں ہے کہ میں اس وارل کو بن کر دوں گا تو یہ کیا ہوگا یہ جو پائپ لائن کی گیسinek اس کو کر رہا ہے اب اسے جب بن کر دوں گا تو یہ کیا ہوگا جب پائپ لائن کی مصین کے اس کمپریسر کے اندر آ جائے گی تو یہ بیک یہ بیک مم پہ چلا جائے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ گیس ہماری سپلائی نہیں ہو رہی تو مصین یہ اب میں بات کر لیتا ہوں اب ہی ہمارا سیل MSP ہوا رہا ہے اب یہ دیکھ لیں یہ ہمارا سیل میری مم poro اور یہ کمپریسر چالو ہے اب جیسے چالو کر دی میں نے اب اسے کیا ہم پھر اس کو بند نہیں کریں گے کہ تفہیس ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر پین وال نہیں لگاتے ہو نا تو آپ کو بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ٹاکا لگانا پڑتا ہے تو ہم اسے کیا کریں گے بند نہیں کریں گے ہم اس طریقے سے گیس والو پین کو لگا لیتے ہیں پین کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے اور ہم کیا کریں گے اب یہ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ ہمارا بیکیوم ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے یہاں دبا کے رکھتے ہیں تھوڑی بہت اور بھی ہوگی تو یہ نکل جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ لیں ہماری بیکیوم ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا گیس آن ہے یہاں سے ہمارا گیس آن ہے کیونکہ یہاں مرپر میٹر سو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے کھول دیتے ہیں اب یہ میٹر آن ہے اب یہ کیا کریں گے آپ دیکھنا آپ یہ ہم نے ہٹا دیا اور اسے آن کریں گے تو یہ دیرے دیرے سوئی ہماری بڑھتے میں جائے گی آپ اسے گوھر کرنا یہ دیرے دیرے سوئی ہماری بڑھتے میں جائے گی ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا سوئیچ آن ہے اس کے اندر گیس آپ کی جاری ہے ٹھیک ہے تو اس وعال کو ہم لگا دیتے ہیں کس دیتے ہیں اب یہ ہمارا سوئی پروپر ہے آپ یہاں ہاتھ لگائیں گے کہ یہ ٹھنڈا ہوتا ہوگا اور یہ دیرے دیری ہماری اس کے اندر گیس جاری ہوگی آپ دیکھ سکتے کیونکہ میں اس لیے اس طریقے سے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ جو سیلنڈر ہے نا جو لیکویڈ ہوتی ہے سیلنڈر کی وہ لیکویڈ اس طریقے سے سیلنڈر ہے ٹیپر ٹائپ ہے کیونکہ اس کی جو گیس ہے نیچے کے ہوتے ہوئے آپ کا یہ سیلنڈر بیجائے تو ایسے کرتے ہیں تو اونلی فور پریسر پریسر جائے گا تو اس طریقے سے ہمیں لیکویڈ بھی چھیے جو ہمارا کمپریسر میں چلا جائے گا تو اسے ہمیں چلا کے اس طریقے سے چھوڑ دینا ہے اب یہ دیرے دیرے گیس ہمارا جتنے پر بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو پاس میں لاکے دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھ لیں دیرے دیرے یہ جو اس کا کام ہے یہ آپ کا پروپر طریقے سے یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا سویچ اون ہے یہ سویچ اون ہے اور گیس بھی دیکھا جائے تو ہماری گیس ابھی ہے اس کے اندر سیلنڈر کے اندر مطلب گیس کم نہیں ہے آپ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں تو دیرے دیرے یہ جو ہے آپ کا سوی بڑھتا رہے گا تو یہ ابھی بڑھ نہیں رہا ہے نہیں بڑھ رہا ہے دیرے دیرے اس کی لیمٹ ہوتی ہے گیس جانے کی اسی حساب سے یہ جا رہا ہے گیس اس کے اندر جب آپ کا سات آٹھ بیک چلا جائے گا تو آپ کیا کرنا یہ سویچ کو آف کر دینا اس طریقے سے آف کروں گا تو یہ گیس ہماری جانا آگے بند ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں اب دیکھ لو آپ کتنا پہنچ گیا یہ دیرے دیرے آپ کی گیس جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جا رہی ہے اور یہاں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا گیس صحیح ہے ساٹھ کے آس پاس ہمارا گیس ہے اس کے اندر تو ابھی ہے گیس مطلب کام چل جائے گا کیونکہ اس سیلنڈر میں گیس کم ہے ویسے ہونا چاہیے اس سی کے آس پاس سو کے آس پاس ہونا چاہیے تو یہ گیس پروپر ہو جاتی پھر بھی کوئی بات نہیں کوسس کرتے ہیں اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو کوئی دکھت نہیں آپ جیسے دیکھو یہاں سے اگر وال بن کرتے تو گیس کیا ہوگا رکھ جائے گا یہ میٹر اپنے آپ ڈون ہو جائے گا دیکھ لیں یہ دیکھو آپ کا ڈون ہوتا ہو گیا نا اور یہ ڈون ہو گئے کیونکہ پائپ کی جو تھی وہ سر نکل گیا اب جیسے کھولوں گا تو یہ گیس اپنے آپ ہی اوپر ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہ ہمارا کتنے پر چلا گیا میکسیمم سات پہ جا چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے سات پہ جا چکا ہے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس ایسی لگا رکھا نا مانسین آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو کے اندر میں اس طریقے سے میں نے کچھ نہیں کر رکھا ہے بس یہاں پر ہون ہے ہمارا کمپریسر بھی چل رہا ہے آپ سون سن سکتے ہو ٹھیک ہے اب کمپریسر بھی چل رہا ہے اور یہ ہماری کولنگ ہو گئی رہا چیک کریں گے ابھی اس کے بعد پہلے یہاں پر ہم اس کے مسین کے مدد سے گیس کو پروپر اوکے کر لیں تو ہم بات کر لیتے ہیں کتنا آ گیا یہ ہمارا آٹھ بیک آٹھ ہو گیا اور یہاں دیکھتے ہیں تو ہمارے گیس کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہمارے سیلنڈر میں گیس نہیں ہے اس سیلنڈر کے اندر میں گیس بہت ہی کم ہے ایک یہ جو ہمارا فریز ہے تو اس کا مطلب ایک فریز ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں تو دیرے دیرے یہ ڈاؤن ہوتا ہوا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھتے ہیں تو کتنا ہے یہ ساڑھے آٹھ کے آس پاس پہنچ چکا ہے تو اب یہاں کمپریسر ڈرائر کو چھوکے دیکھتے ہیں تو یہ ڈرائر ہمارا ہیٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں تو نو کے آس پاس بہت چکا ہے تو ہم کیا کریں گے سوچ کو یہاں سے آف کر دیں گے یہ ہمارا گیس جانا بند ہو چکا ہے اب گیس آگے نہیں جا جائے گا اگر آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس پائپ لائن کے اندر کا بھی گیس اس کے اندر ڈالنی ہے تو آپ کو اسے بند کر لینا ہے اور بند کرنے کے بعد دیکھو اب یہ بند ہے نا گیس اب جیسے سوچے ہون کروں ہوں دھرے دھرے آپ کا گیس اس فریش کے اندر چلا جائے گا یہ سیدھا بیک کیوں ہو جائے گا اب یہ ہمارا گیس بلکل بند ہو چکا ہے اس کے اندر پائپ لائن کی جو گیس ہے وہ نکل چکی ہے اب یہ ہمارا اس کے مدد سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا کمپریسر کے اندر جا چکا ہے تو آپ جیسے ہٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو ہٹنگ فرس کلاس ہو رہی ہے اس کے کنڈنسر کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو فرس کلاس ہٹنگ ہو رہی ہے تو میرے دوست میں بات کرلوں اس مسین کی ویڈیو میں بنا کے دے دوں گا نیکس ویڈیو میں بنا کے دوں گا ضرور کہ آپ کو کس طریقے سے یہ مسین کا بنانا ہے اور کس طریقے سے کیا کیا پارس لگے اس کے اندر سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے میرے دوست اب یہ جو مسین ہے اب اس مسین تو مان کے چل لو بارہ سے پندرہ سو روپے کے بیچ میں آس پاس اتنا بھی نہیں لگے گا میکسیم مان کے چل لو آپ کا ہزار بارہ سو روپے تک میں یہ مسین آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو ٹھیک ہے کس طریقے سے کمپلیٹ کرنی وہ طریقہ میں بھی بتاؤں گا اور اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا تاکہ آپ لوگوں وہ سمجھ میں بھی آ جائے چلو ہم بات کر لیتے ہیں اب یہ ہمارا گیس پروپر جا چکا ہے اب یہاں سے دیکھتے تو کتنا ہے یہ نو بیک چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نو بیک چل رہا ہے ہمارا گیس اس کے اندر پروپر ہے اب یہ لگا ہوگا کہ گیس اب جیسی میں اس میٹر کو یہاں سے کھولوں گا نا یہاں سے میں اس پائپ کو کھولوں گا تو یہ جو ہمارا میٹر ہے یہ جیرو پہ آ جائے گا تو اس سے پہلے میں کیا کر لیتا ہوں پھر اس کو چیک کر لیتا ہوں پھر اس کے اندر کی کھولنگ دیکھ لیتا ہوں یہ بھی دیکھنا بہت ہی ضروری ہے تو میں اس کی لائٹ جلا لیتا ہوں اب یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ کھولنگ اچھی خاصی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھو اس کے اندر چوکنگ جب ہی پروپلم آتی ہے تیل کی چوکنگ وائل کی چوکنگ جب ہی ہوتی ہے آپ بات کر لیتا ہوں دیکھو کتنی اچھی خاصی کھولنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر بھی آئیس اگرہ جم رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے جلدی آئیس جنگرہ شٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہی گیس نکالا اور گیس نکال کے اس طریقے سے ڈالی ہے تو کافی اچھا ریجنٹ آیا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ جو مسینے گلت ہیں نہیں یہ آزار بارہ سو روپے خرچہ کرنے میں کچھ نہیں جارا میرے دوست نولیج ملتی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پروپ پر ہے تو آج آپ بات کر لیتا ہوں میرے دوست کھولنگ ہو رہا چک کر لیا تو فائنلی ہماری کھولنگ ہو رہا فس کلاس ہو رہی ہے اب ہیٹ کی کنڈنسر کی بات کرتے ہیں تو ہیٹنگ بھی اچھی خاصی ہو رہی ہے اور جو ہماری ہیٹنگ ہو رہی ہے تو یہ بات کر لیتا ہوں یہ فریز کتنے لیٹر کی ہے تو بات کر لیتا ہوں 45 سے 50 لٹر کی آس پاس کا یہ فریز ہے آپ کا ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لو کیونکہ یہ جو پریکٹیکل میں نے سمجھائی ہے یہ چیزیں کیسے کس طریقے سے ڈالنا ہے اس طریقے سے آپ مسین کا استعمال کرنا اس کے اندر دو وال لگے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہو اور ہاں سب سے خاصیت بات اس میں ہے کہ اس میٹر کو آپ جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو جروری نہیں ہے کہ یہ میٹر سیدھا ہے تو سیدھا ہی رہے گا آپ جدر جدر بھی سیدھ بڑھنتا ہے آپ اس سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو اسے گھوما کے بھی دیکھ سکتے ہو جروری نہیں ہے کہ ہمیں اسی سائٹ کے دیکھنا ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کسی سائٹ میں بھی گھوما کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ان پوائٹ ہے ان ہے اور یہ ہمارا آؤٹ ہے جو ہمارا ان کا مطلب یہ ہو گیا گیس یہاں سے آپ کی جاتی ہے گیس ہوتے ہوئے اس پائپ میں جاتی ہے اس کے اندر سرکت وہ مسینے لگی بھی ہے وہ مسین میں آپ کو بتا دوں گا تو اس کے بعد یہ میٹر آپ کا بیک پریسر ہوگا سو کرتا ہے کتنا بیک پریسر چلنا کتنا نہیں چلنا اس کے بعد ہی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس طریقے سے آپ گیس ڈال سکتے ہو کبھی بھی آپ کے ساتھ یہ فریز میں چوکنگ کی پروگلم نہیں آ جاتی اگر کوئی دوست میرے نئے سیکھ دینے کو مل رہا ہے نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے تو اس سے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آگے وقت میں ہمیں کام آئے گا اب اس پائپ کو یہاں سے کھولتا ہوں جیسے یہاں سے میں نے پائپ کھول دیا اب کھولنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھو گے یہ میٹر آپ کا بیک ہوگا ہے جیسے یہاں سے میں کسوں گا تو یہ میٹر اب یہ میں واپسی سے دوبارہ سے کسوں گا ٹھیک ہے تو یہ میٹر آپ کا اوپر بڑھ جائے گا دیکھنا جتنا بیک ہے وہ سو کر جائے گا یہ دو آپ کا یہ جتنے پہ گیس ہے آپ کا جتنا آٹھ نو بیک چل رہا ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کا اوپر چلتا چلا جائے گا تو میرے دوست اس طریقے سے آپ اپنے مسین کا یہ دھیرے دھیرے اوپر چلا جائے گا اب یہ دیکھ لو آپ کا کتنا تھا نو کے آس پاس تھا نا اب یہ نو آ چکا ہے اب جیسے اس کو کھولوں گا میں جیسے کھولوں گا یہ آپ کا ڈون ہو جائے گا یہ آگیا نا تو آپ کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اب دیکھو جیسے میں اس کمپریس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ گیس کیسے نکلتا ہے تو یہ میں نے نکال دیا ہے اب نکالنے کے بعد کیا کرنا آپ کو یہ ہمارا گیس کھلا یہاں سے کھول لیتے ہیں گیس ٹھیک ہے اب یہاں سے آن کریں گے تو دیکھنا آپ یہاں سے گیس نکلنا سٹارٹ ہوگا جیسے ہی آن کروں گا یہ سون سن سکھو ٹھیک ہے تو گیس یہ ہمارا یہاں سے نکلنا سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ گیس ہمارا نکل رہا ہے اگر یہاں سے بند کریں گے تو یہ گیس نکلنا بند ہو جائے گا ٹھیک ہے میرے دوست تو میرے دوست اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر لینا تاکہ میں کچھ لیٹسٹ ویڈیو بناوں آپ کے لیے جیسے اس کے بارے بتا دیا میں نے اس فلٹر کے بارے بتا دیا کہ اس فلٹر سے کس طریقے سے فلائسنگ کرنی ہے اور اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ اس طریقے سے کس طریقے سے آپ کو کوئی نئی چیز لے کے آؤں تو آپ تک میری ویڈیو پہنچنی چاہیے تو آپ اگر سسکرائب کرو گے تب ہی تو آپ کے پاس میری ویڈیو پہنچ جائے گی اگر نہیں کرو گے تو نہیں آ پائے گی تو میرے دوست میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو بناو تو آپ تک میری ویڈیو پہنچ جائیں تو سبھی بھائیوں کو نیکس ویڈیو ملتا ہوں نمسکار آداب خدا حافظ